دیکھ رہے ہیں عورتوں کی بے شرمی دے رہے ہیں تم لوگوں کے مزیدوں سے رہا کر رہا ہوں گے تم لوگوں کے مزیدوں سے رہا کر رہا ہوں گے تم لوگوں کے کیا ہو رہا تھا کرواؤں مزیدوں سے اعلان سارے شہر میں بتاؤں گے کہ کہتے ہیں منع کرنے کے بعد نہیں کس بے شرمی کی حد ہو گئی ہے بلکل محترم ناسین حسرات السلام علیکم ایک ویڈیو حل دوانے کی سزمی سے آئی ہے جہاں ایک شادی میں ڈی جے بج رہا تھا تب ہی وہاں شہر قاضی جناب محمد آسم قادر صاحب پہنچ جاتے ہیں اور وہ وقت رات کے ایک بجے کا ہوتا ہے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ویڈیو میں سنائی دے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کی بے شرمی دیکھو ذرا بھی شرم نہیں ہیں لوگوں کو کیسے ان کے دانت پھٹ رہے ہیں کیا اب مسجدوں سے اعلان کرواؤں سارے شہر کو بتاؤں تمہاری بے شرمی کے بارے میں ناج گانے میں مبتلا ہو اور جب پریشانی آئے گی تب دعا کروانے کے لئے آوگے اور اپنی پریشانیوں کا رونا روتے نظر آوگے اور سن لو یہ عذاب تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی آ رہا ہے کہتے ہیں عورتوں کی بے شرمی دیکھ رہے ہیں تم لوگوں ان کو سرس شرم نہیں ہے بلکل داکھ پھٹ رہے ہیں ان لوگوں کے مسجدوں سے اعلان کرواؤں گے تم لوگوں کہ کیا ہو رہا تھا کرواؤں مسجدوں سے اعلان سارے شہر میں بتاؤں گے کہ کہتے ہیں منع کرنے کے بعد نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں سے امام چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سب مت کرو مگر تم لوگ باس آنے والے نہیں ہو رات کے ایک بج رہے ہیں مجھے خبریں ملیں تو جہمہ مسجد سے چل کر آ رہا ہوں ساتھ ہی وہ کہتے ہیں سر آ رہے ہیں تم میرے سگے تو نہیں ہو مگر پھر بھی ہم تمہاری اصلاحہ کر رہے ہیں اور ہم میں جمعہ کو اعلان کراؤں گا نہ تو تمہیں کوئی فادہہ کے لئے ملے گا اور نہ تو کوئی قرآن خانی کے لئے ملے گا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو مزاریں توڑی جا رہی ہیں مسجدیں توڑی جا رہی ہیں گھر بچانا مشکل ہو رہا ہے اور تم سب حرام کام کر رہے ہو تم کیا اللہ کو راسی کرنے کا کام کر رہے ہو نہیں ہرگز نہیں تم اللہ کو راسی کرنے کا کام نہیں کر رہے ہو یہ سب غلط ہاتھ پھار کے مجھے تو چیک رہے ہیں امام لوگ کہ یہ سب مت کرو اس کے بعد ہی بات نہیں آ رہو رات کے ایک بچ میں ایک بچ کے پانچ میں رو رہے ہیں مجھے کتنی در سے خبریں آ رہیں گے تم میں مطلب وہاں سے جاؤں مجھے چل کے آ رہا ہوں یہاں پر تم سے کوئی تم سگے تو ہو نہیں ہمارے مسلمان بھائی یہ تمہارا خوال ہے تمہاری حصرہ کرنے چاہتے ہیں سارے جس کے بھی گھر میں ہوگا اور یہ میں اعلار کر رہا ہوں گا نہ تمہیں فاتحہ کے لئے آدمی ملے گا کسی مجھے سے آگے وہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نوکر نہیں ہیں تمہارے ہم تمہاری اصلاح کرنا چاہتے ہیں جب آزی صاحب نے یہ دمدار تقریر ان لوگوں کے سامنے کی تو ان سب کو اپنی خلطی کا احساس ہوا اور بعد میں آزی صاحب نے بات کو ختم کرتے ہوئے سب سے توبہ کروائی استغفار کر آیا اور کلمہ شریف پر بایا رات کے ایک بجرے آیا ہم نوکر تو نہیں تم لوگ کی سمجھ لو ہم تمہاری اصلاح کرنے چاہتے ہیں نوکر نوکر نہیں ہے کسی کے یہاں پر اور سب سے وہ بے شرمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہستے تھے عورتیں اور یہ سمجھدار نہیں ہے کہ ہمیں عقلیں نہیں ہیں جاہت پھارتی ہیں جب سب لوگ کلمہ پڑا اور توبہ کرو جیسے میں کہتا ہوں سب لوگ کہو استغفراللہ ربی من کلی زمدی واتوب علی یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اس طریقے کے گناہ اس طریقے کے گناہ ناج گانے باجے بغیرہ ہر قرار کے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور آئندہ آئندہ ایسے کاموں سے باد رہیں گے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرو ہماری توبہ سب کلمہ پڑو اللہ 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 محمد رسول اللہ سلام ہیں عزی صاحب آپ کو جو آپ نے رات کے ایک بچے اپنی نیند کو چھونڈ کر لوگوں کو برے کام سے روکا اور توبہ و استغفرال کرایا امید کرتا ہوں ناسی نصرات آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ملتا ہوں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ